بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم خمسہ تم بے حقی مظلوم میرا اللہ جو حاضر بیٹھیں گناہا معاف فرمائے ازاداری سائی و محنت منظور و مقبول فرمائے علی و علی اللہ پڑنوال ازاداران دا تحفظ فرمائے موکھ جی دورِ ہر شریف دی عزت نو محفوظ فرمائے سیرتِ عائمتِ چلن دی توفیق اتافر نمازِ پنجگانہ ادا کرن دی توفیق اتافر حاضرین دے بچان دی زندگی دراز فرمائے امامِ برحق دجلد ظہور فرمائے اللہم سلی اللہم اڑو سلوات سائیدی اللہم سلوات سائیدی سلوات بلند آواز اگر اچھی پڑھ سکتے ہوں تو کوشش کرو سلام اللہم سلعنہ محمن مآلہ اللہ حول ولا قوة اللہ بللا اللہ علیہ العظیم بسم اللہ الرحمہ مرحیم ملان دے سلوان الحمدللہ رب العالمین واللہ کے باطلہ متاکین والا جنات العالم ومنین بلنار لِلْقَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ السلام علی رسول اللہ کریم بِالْقَافِرِينَ وَالْمُنَافِرِينَ اما بعد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولو ما خلق اللہ نوری کھلے چہرے نال سلوات ایسی سلوات پڑھو اللہ بطول دا صدقات وارے سارے گناہ معاف فرمانے مناسب تو نہیں لیکن مجبوری ایک دو دو فوٹ اگے ہر بندہ ذکرِ پاک واسطے آوے جو محول کو مجلس کھانا بائیں جتن جتن کو بیٹھے ناصر نوتک واسطے نہ حسین دے ذکر واسطے جو سائین دے ذکر ذرا سونے طریقے ناظر مزرانی کا جنوائی جتور کے اتحایت اگھا نتیوات علی پشریس پڑھو سلوات سائین دے ذات ایسی سلوات پڑھو جو جنت واجب ہو جائے میرے واجبول اترام جس بندے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا او انسان مسلمان ہے سمجھا دیوئے اتحات رکھ کے نماز پڑھے اتھے اتھے کھول لے وے مسلمان ہے کوئی زد کو لوں کوئی بیا آکھے تک وکری گا لے رول قانون اصول پریں پنچہ اتنال اس انسان کو کافر کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس بندے آمنہ دلالت کلمہ بس اتنی میں چاندہ میں اتنے ہونوں بولے ہو جائے مزید سلیس کرنے ہوں جو وقت بچ جائے لا الہ الا اللہ پڑھنال شرک نکل ویند محمد الرسول اللہ پڑھنال کفر نکل ویند علی و علی اللہ پڑھنال منافقت نکل اگر انسان چاندہیں کہ میری لائف میری زندگی عزت احترام نال گزرے ریسپیکٹ نال گزرے تو کہ کرے جو قرآن آکھے منے جو رسول آکھے ناصر نو تکل پوچھ سو تا میں آدھا نا شیعہ دی منہو نا سن نہیں نا ذاکر نا مولوی نا خطیب نا امیر نا غریب نا سیاسی کس صحیح دی منہ نہ دی ضرورت ہی کوئی نہیں جنے میں گنے نینا چو کہیں تیری خبری ساتھ نہیں دے نا سیر نا علاو سلار ویندہ مندہ انگ کرے توندہ کل مندہ پوچھتا سی بھی تیری صحیح خراب ہے یا کیوں ہون سیر نہیں علاوانا لاسٹ واٹ بھئی کبرش کہیں نہیں ہونہ نا ذاکر اسی نا مولوی نا خطیب نا امیر نا غریب نا آلہ نا سیاسی نا کوئی انساریاں چوں نا کوئی گردیزیاں چوں کہیں کہیں ہاتھ ہی نہیں کہیں نا کل اللہ لگے آسین ہاتھ نہ ہو گئی نا سوانی اسی نا بیوی نا وائف سلوات پڑھ لو معصوم دی عزت بلان اوہ جی اوہ ماشاءاللہ میرے بڑے پیارے میرے چھوٹے بھائی میرے تو عرب حادر جی خیر اللہ آئی دیم سامنے عصر صاحب کسی دیم سامنے آنے آئی دیم اللہ میرے موم پیارے جناب عظر خان صاحب بلوچ سامتیہ ابلاحافظ صاحب دے بیٹے ذاکر میرے کل ودن اللہ اللہ واجب الیترام عزت والے سامین کبرش کہنے ہوں دماغ میری طرف رہا ہے اکھ میری طرف بس میں کوئی سر نہیں چاہیے دے دماغ چاہیے کبرش نہ ناصر نوتک ہو سی نہ ذرخان نہ غلام باس کوئی کون ہو سی حد نہ ہوگی نہ سوانی ہو سی نہ بیوی نہ وائف نہ پیو نہ ماں نہ بین نہ براں نہ چاچا نہ ڈادا نہ ماما نہ نان کے گھارچوں نہ کوئی ڈادی کے گھارچوں کلہ آخو سین چار کندھاؤں سین منہ دے منہ مٹی دے تلے ہو سین اتھا وقت میں آدھا رانا اتنی علی دی دشمنی کریں جتنی کبر برداشت کرسکیں بابا بابا میرے میرے سمجھانی پہ جتنی سمجھانی پہ جتنی سوڑ جو ہے جن سونی جی زندگی گزار پابند نبی بن پابند قرآن زندگی دے وچ کی بلا پابند قرآن پابند قرآن پابند قرآن پابند رسول بندہ دی کیوں منے جو قرآن کے من جو نبی اکر وہ نبی کی اکر فرمیدن اولو ما خلق اللہ سب تو پہلے اللہ نے میں مصطفیاد نور خلق کی تے ہکوہا ہک میں ہوں کچھا بولو جے زبان ہے تو زبان ہے تو شرم نہیں کریں نا ذکر دی زینت بانے کی بولا جیدی جتی دے سندگی بندہ ٹک اور کھاوے حلال کریں یہ مہینہ اے دین رسول دے نانا المنصوب بارہ یا ستارہ کنا فرمایا بارہ قواما دے کنا فرمایا ستارہ قواما دے میرے کلپچو جیڑے بارہ لے منہ ستارہ رہا لے لگا جیڑا ستارہ ہوئے تدہ بارہ لے لگا اتفاق نازل کی گزن نہیں چاہیتا مطمئن ہو کے اتمنان نبی پہ فرمیدن اولو ما خلق اللہ نور سب تو پہلے اللہ نے میں مصطفیٰ دن نور خل کیا میرا ممبر تے ہاتھ بچڑے جیونی میرا ہاں ڈک سی جہاں اور سرح لیا وقت نبی پہ فرمیدن انا و علی من نور وحد میں تے میرا بھرا علی اصدویں ہک نوری چوائیں آمنا دلال پہ فرمیدن سب پہلے اسمان تے کٹھے پنجوے تے کٹھے ستوے تے کٹھے عرش تے کٹھے کجڑیاں واسطے جدا ہو گیا تھے ود ملقات ہو گئی اکیمیں میں عبداللہ دے گھار آگیاں علی اللہ دے گھار آگیاں مہربان مولا عزت عزت ہوئی میں مہربانی اصد صاحب بڑی مہربانی اللہ تواری عبادت مذور فرمائے سیدہ راضی مولا رزکی چھوست برکت تُسا نوکری کی تی ہے اپنی شان دے مطابق حسین دی امات آکر اصد وہ اپنی شان دے میری دعا ہے اول ما خلق اللہ نوری اچھا دیکھو ساکو فخر کرنا چاہئے سادہ او نبی یہ جہاں عالمین ماست رحمت مان کی رحمت کل اول ما خلق اللہ نوری سادہ او نبی یہ جہاں اللہ نے سارا تو پہلے خال کی تی ہے یہ سادہ نبی اچھا کناہ فرمایا جی پہنٹری سال بعد نبی مانے سادہ کوئی اطراز میں اطراز علی گفت کو کی تھی کہا نہیں میں کوان دی نہیں میں کوئی شیئے سننے میں سننے میں پورے والڈ ہی پڑھا نہ لائیں انسانہ میں سے مخصوص محدود نہیں پوری دنیا چھ میں پڑھے چالی ملکان دے ویچ میں ہر سال وینا چالی ممالک اوٹ کنٹریز چالی ممالک میں کوئی شیئے سننے سننے اگر کسی دا ایمان ہے پہنٹری سال بعد نبی مانے سادہ کوئی اطراز اس دا ایمان ہے نا سادہ تا نہیں کناہ فرمایا جی پہنٹری سال نہیں چالی سال بعد نبی مانے ٹھیک ہے انہ دا ایمان ہے جس مذہب و ملت و قوم دا نام شیعہ ہے اس سب بندے کل پچھ دینے گل جو رسول دیا سننبی کل پچھ دینے سمجھ آئیے یا نہیں ہے دیکھو جی میں آنا ہی تھا مجلس کے سلا روین چاہ پینا ہمارے کوئی انساری یا کوئی اینی پرسنل تھئیم آوے دے جی سائے بڑھائیں جی ہے دعوت نہیں لکھو زاکری کیڑے سانے شروع کی تھی تو کوئی تھئیم آکھے ہا جی کو چھوڑا کیوں بھائی گل جو میری ہے تا میں دے کل پچھنڈے تعلق ورادری کے علیہ دا بات گل جو میری پرسنل ہے ذات دا میرا مسئلہ ہے تا میں دس ایسا نا محکونت مولویات دے حیف آدھائے جائے بندے کل وان کے پچھے محمد دا تو نبی کل وچھ نبی کل پڑھے بڑھے ہو بندے کو کیے پتہ جا کو آپنا نہیں پتہ مصطفیٰت مطلقی مطمئن کرے اپورا سلار وینڈ کو سنال اللہ کے چلے گئے مدینے آمنہ دلال دبو اکھڑکایا شہنشاہ بہرہ یا ساکھ جی دوسروں تریس سال بعد نبی بڑھے گئے نبی بروایے نہیں پینتیس سال نبی بروایے نہیں چالیس سال بعد نبی آکھا کوئی جو پی آکے تو میں کیے کر رہا ہے تو سا میں نے کلائے سنو میں اس وقت نبی ہم جنا آدم پانی اور مٹی دے درمیان میں ذاکری نہ چھوڑنے سا گھنے تے نوت کی دا جملہ پچھاوے مولا علی کو لکھ بندے پچھا ولی کا دمڑے وے بطول دے حاکم فرمایا نبی پیہ فرمای دے مرتضا تے مصطفیٰ کو تسلیم کرے اسا دہاں دی تحقیق نہ کرے تو دماغ ذرف تھوڑے ولایت اور نبوہ دلہ نے مقام زیادہ بڑھائے میں ابو طالب دہ بچڑا گواہی دے کے پی آدھا مصطفیٰ بن داریے مرتضا نے داریے مرتضا بن داریے مصطفیٰ نے داریے ہاتھ بلاندگار کے نارا ہے داری سمجھ آ رہے ہیں کہ دارشتے جائے یہ سادہ نبی ساکھوں تک فخر کرنا چاہے یہ سادہ نبی یہ جے کو اللہ پہا دیکھ رہا تھا ہائے 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 اچھا میں جو اچھا سلار وینہ آواں کسے انسارے دی طریف کرنا یا تھئیم دی طریف کرنا چلو میں ایک مثال تورتیا کہاں جی فلاں تھئیم جی زمیندار بھائی میں نہیں دیتھا دلہ ملتاں جا برادری اٹھے کو انتنائی جی میں حاجی بیٹھا اچھا کہ مخلص تا ہوئے بعد خاندان نال بھائی بھائی میں نو تکی چو ٹورکیس سلار وینہ تھئیمہ دی طریف کرنا اچھا نہ پچے سوچنا تا پوسر اگر نبی سادھا لگے گی آرشتے تا برداشت کر داڑے ہوئے پھر نبی جو سادھے حسن جی میں تا لگے گی یہ اے بھائی گلتہ ہی کو نہ دین کو گھاٹنا نہ توحید کو نقصا اگر تا مصطفیٰ تے بیعث کرنی ہے تا میں تے قدسہ توں یہ بیعث کر محمد اڈو اڈے کی میں آئے اگر تا بیعث کرنی ہے تا یہ بیعث کر مصطفیٰ اڈو اڈے کی میں آئے اڈو تھی بیعث نہ کر اگر لگے گی یہ تا سادھا نبی اللہ پیدا سبحان اللہ لیلہ من المسجد الحرام علیہ المسجد عزت والے اللہ پاک و ذات کریم ہے ستار ہے جبار ہے جائے اپنے پیارے عبد کو سیر کرائیے رات دیٹھے مسجد الحرام تلے کے اقصہ تک بڑے عزت اللہ کیوں آکے اگر اجازت ہوئے تو میں تاریکل پچھا میں جیڑے انکرین دے ہوتا کو کہے اگر کوئی مسئلہ تا دس کو دعا مگن دیں اگر کوئی ڈاکٹر کو گھنویں تو جو لو نشتر میں خرچہ کرے سا امام حسین دی قسمیں چارہ نہیں گھنسا سارا مائے اپنی غربہ تے جھون جائے سیر حلا یا نا وقت میں یہ ناسیزا کو گندہ تے کوڑا کی تا دوں آپ تھی تھی پیڑی چواتے حلا سیرہ جائے چاسی چاہواتا ہونت رکڑا تھی پے سیر حلا توجہ ہے جناب میں نے سامنے 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 ہی دیا سامنے سامنے ہوتا بایسا توجہ ہے جناب زین دے دریچے کھول کے نوک کر دی بعد دا سبحان اللذی اثر بیعبدی لیل من المسجد الحرامی للمسجد اللہ اپنا کیوں آکھ وہ کریم ہے نا بہتر جانگا ایک وقت آسل بندے آسل محمد کا نا عرشت مانگ سکتے چلو محمد نہیں مانگ سکتا میں کوتا طاقت ہے میں جو اللہ ہاں دھاڑے ہو اچھا بولو نا زبان حلو بھی میں اللہ کوتا طاقت ہے نا اچھا لفظ عبد استعمال نہ مصطفیٰ خص نہ نبی نہ رسول نہ پیغمبر نہ صاحب کتاب نہ صاحب کلمہ لفظ عبد معصوم دا فرمان مومن تے نیک گمان کر الحمدللہ سارے نمازی بیٹھے تشاہد پڑھ دے ہونا اشعادو اللہ الہ الا اللہ وادہو لا شریک لہو واشعادو انہ محمدن پہلے عبد وطرسول پہلے عبد وطرسول سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے اپنے پیارے عبد کو سہر کرتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے آباب بیٹھے ہیں ایسے چہرے بیٹھے ہیں جو انہوں ہسٹری نال پی آیا ہے ایسے چہرے بیٹھے ہیں جو انہوں نے عربی اور فارسی تو اچھی طرح واقفیت علمات اور باوک بیٹھے ہیں اگر یہ نہ بیٹھے ہوں تو میں بیس نہ کرنا ہوں یہ بیٹھے ہیں تو تاہم بیس پیا کرنا جسم دو قسم دے ہوں ہیک ہوندہ جسم کسیف اور بھی گریمر دے صاحب ہیک ہوندہ جسم کسیف ہیک ہوندہ جسم لطیف گریمر دے لیازنال تعریف کیا ہے جسم کسیف اسے کہتے ہیں جو ہو جسم نظر آئے جسم لطیف کی یہ تعریف ہے کہ ہو جسم نہ نظر آئے نہ چھوہ جاسے سیر نہیں ہلا بنانا زبان ہلا ہو بھئی جسم کسیف اس نواد دیں جیڑا نظر آئے یہ میری باڈی ہے یہ بازو ہیں یہ اکھی ہیں یہ سر ہیں یہ ہوتھ ہیں یہ چیر ہیں نظر آرہے کیوں یہ جسم لطیف نہیں کسیف ہے میرے اندر ایک جسم ہے تو آڑے اندر ہی ایک جسم ہے جائے تو زمانہ روح صدہ اس ہک جسم دی وجہ نال پوری باڈی حرکت کر دی بھئی بھلے سو تا میں کوئی سمجھا مانا دی کوشش کر رہیسا نا بھئی ہک روح دی وجہ نال حیاتی ہوئی پوری باڈی حرکت کر رہی ہک روح روح ہک جسم ہے اگر کوئی سینس تا طالب المیٹے تھا جیڑی سورج یا کرنہ انہیں ایک جسامت رکھ دیا جسم ہے یاد رکھے سلار میند ازت والے سامعین میرا جسم لصیف نہیں کسیف ہے اے ہاتھ پکڑ لیا ہے اے ہاتھ پکڑ لیا ہے اے گردن پکڑ لیا ہے کیوں نظر آرہے ہیں جسمیں کسیف ہے اندر والا جسم نظر نہیں آمدہ جسمیں لطیف ہے میں دیکھ بری یہ یادت ہے جیڑا میرے سامنے سیر علاوے میں ہوں دے سیر رہنا ہوا سا نوت کی دے جا لے چو کسمت نال نکلے تا ہے یہ تا میں حلنے نہیں لیتا بندہ کرنا ہوں اور جے تک تو سنبولیسو میں تو آرے سیر رہا میں گھا پڑ دے ہی کونہ میں تا ہی مسالہ نہیں دارا سا دیکھ بندہ سلار وین سوٹے سویر اعظام تھے یہ مسجد ہی گئے جماعت با نماز جماعت پڑیس نماز پڑیس با جماعت بندے بہر نکلے لگے پیش نماز کو وکرہ گن گئے وہاں کسی خواب رہتھے ہیں یہ کبرستان نہیں سلار وین یہ دے نال جڑا اور پلاڈ پی ڈو کنا لاندھا خالی یہ تھا ہی ہی ہیلیکیپٹر لاندھا میں نے وہ دے آ میں بہے گیا کدے لہویں جائیں گے جو دے مرضی آکے مکہ مدینہ عراق ایران شام سواری زیارتہ کرائیں میں نے وہ دے ہور کے دے لہویں جائیں میں گھر کمبل لینے ہم دبائی لے بندے آنے بڑی گا سیدھے دبائی کی میں دبائی دے ایک سنٹر ہے سٹی پلازا بڑا شاپنگ سنٹر میں دے پاگل تھی میں دے وڑے تھا ہونسے سٹی سنٹر دبائی اتوہ سا شاپنگ کی کمبل ویسے سپین دے مشہور او سارا کمبل ہوتا ہی دبائی تو ملویسے اتوہ میں سپین دے کمبل کی دن پانچ اتھائی میں نے وہ ہیل کے پر اسد لہائے میں نے کمبل جامر لگا ملسے و تسوہاں بیتے بہتوارہ کو شکیر دا اللہ اکبر آکھل گئی ایک سکین پہ پچھے ملک پھر کے سلاہ روان اٹھی بیٹھے ایک وادن جس میں لتیف ہون سمجھ آئیے یا نہیں ہے ایک وادن جس میں لتیف جس میں کسیف آئی بیٹھتے چار پائی تھے جس میں لتیف چھے ملک انچ کی بلا پھرنگی کنہاں مسلمان آکھا جی مراج ہے سہی لیکن جسمانی نہیں روحانی مراج ایک خوابچ گیا جناہ کا خوابچ گیا گواہ او پیش کی تے جڑے جمعی مراج تو با دن آمد ایکو ایسا گواہ دکھاواں جائیں محمد ویندہ ہی نہیں تھے وطح آمدہ ہی نہیں تھا ایرون نارمار جنت واجب جائے نارو حیداری چھوڑا آواز اچھا رکھ توجہ ہے جناب سادہ نبی چلو مزید سلیس کر دے وہ جو عبادت مزید عزر جی میں اضافہ ہو جائے جہندے ہوتے زلیخہ آشک تھی وے اوکو یوسف آتے جہندے ہوتے اللہ آشک تھی وے جہندے ہوتے زلیخہ آشک تھی وے اوکو یوسف آتے ایک ایدہ سونا تھا ہاں جہدی آگی مثال بندی آتے ہیں وانجوان ایدہ یوسف اجیدے میں جائے کھائی کوئی تھوڑے پڑے ہونے نوازے ہیں وانجوان ایدہ جوسے با چالنا چالے ایدہ جوسے بھریک اجیدے پڑے لکے ہیں حضرت یوسف بانجوان ایدہ یوسف زلیخہ آشک تھی یوسف اللہ آشک تھی مصطفیٰ اچھا بولو نا نبی جو تعریف جہان رزق پیا کھان دے مصطفیٰ دی جبتی دا صدق تو چبو لکر و نبی دی شان جنہاں میرے سامنے مصطفیٰ دی شان تے سیر علاوے بچڑے جیو نہیں میں کونشتر چل چلو جملہ سامنے آگے تو سن لو والی مصر مجسمہ حسن معصوم ابن معصوم نبی ابن نبی نبی دا پتر نبی معصوم دا بیٹا معصوم حکمران مصر بادشاہ وزیر اعظم صدر پرائی ملیسٹر جو ذین قبول کر میں پوری دنیا جو پڑے میں مطمئن بندہ آج تک نہیں لٹ حضر خون کوئی بندہ میں جتنا میں امریکہ کنیڈا نہیں گئے جتنا ہی گئی ہم جہدہ کلپ اچھا ہے گھار دیکھ کے میں خوش ہوں وہاں کہ جیہاں کوش ہے بجے صویر دیئے شاہم دیکھونے بایکول پچھا کتنی زمین ہے یہ پاکستانی وہاں کہ اسی مربع وہاں کہ تو تو بڑا خوش ہو سی وہاں کہ جیہاں سپریہ لے لیندے نکے سپریہ لے لیندے نکے سپریہ لے لیندہ پر کھا دلے آوے لیندہ پر ڈیزل آوے لیندہ پر دعا کر جیہاں تنگ ہے باکے کھو مزید تو کو سلیس کر دے ماں تا اینج نکرین دے آدت بہنی تا غیر سیرنا لے ملی کوشش ٹرائی آخری عود ہے پاکستان دا وزیر اعظم نیدر نے آن دی نواز شریف عمران کھان دے عمران کو سکون نہیں آن دا جاج کھان دے محلو بندے مطمئن ڈیٹھے جی اللہ دے گھر بیٹھے تا تا خوش ہے جی حسین دے گھر بیٹھے تا مولا عزت عزت ہو عزت ہو پردے سلام مولا نمازی بڑھا مہروانی ہا ملک سے پوری تک اللہ دے گھر بیٹھے تا تا خوش ہے آخری بار امام حسین علیہ السلام دے گھر آئے تا تا مطمئن و خوش ہے وزیرِ آزمِ مصر دا پرائم منسٹر دیکھنی نوکروں کو افواج کو پولیس کو بلایا فرمایا میں نے جو شہر ہے میں سے ویرے شہر دیکھ ساتھ میں ہسٹری آب یوسف نہیں پڑھ رہا میں مصطفیٰ دے انٹرڈیکشن کرا رہی ہا ہوں اس انداز نال جنہ سیر علیہ انہ دی خار کل پیا پڑھتا پوری توجہ سلا رویر دے عزت والے شیعہ سنی بھائیوں پوری توجہ پرائم منسٹر آ رہے صبح روٹ لگ گئے صبح ہوئیے سواری تے بیٹھے مجسمہ حسن پچھلے جگہ ہے ذرا اب پولیس میں ہڑ جو کوئی بندہ سامنے نہ آوے والیے میں مجسمہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام دی سواری آ رہی ہے ہڑ جاؤ مجسمہ حسن ایک سپاہی دے فٹ پاتھ دو تے آورہتے سفید وال چٹے وال میلہ سوٹ عبرو لٹکے ہوئے اینج پہیے سپاہی نا رہے ہوگا مجسمہ حسن اٹھ 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 حضرت یوسف پہ آنے اڈی لہو سے یوسف آیا سجاد متے طرح کیا دی میڈا یوسف پہ آنے سمجھ آنے مولا عزت میرا یوسف آرے واقع ایک نشود دو میرا یوسف آرے ایک نشود دو میڈا جا چھوڑ تو آنے اڈی حضرت یوسف آباس سپائی کو اوریا کیے کہا دی واقع اٹھ دی نہیں ڈوری ہے جو پتہ نہیں کے مسئلے عبدہ گھنٹت دی گئے سیر کھپا کھپا میں تو مر گیاں اٹھ دی نہیں نبی فرمایا میں میں نیڑے یا بڑے دھی میں جلے جلال محصوم فرمایا زلیخہ زبان حالہ ہونا زلیخہ جی یوسف کے حالت بنایاں وہ کے تیرے حسن کپڑے ریٹے نہیں وہ کے تیرے خوبصورتی محال چھوڑ کے فٹ پاتے آگئے محال چھوڑا کے فٹ پاتے تک انہیں تیرے حسن دی جنال تا سڑکتے آئیاں حضرت یوسف مسکرا کے آدھ زلیخہ میڑا حسن کیا محمد دوری جہوں میں عزت والے سامین ملک صاحب لفظ مصطفیہ سوٹی کے ٹوڑا لی بغیر چھڑی دے کھڑی ہو گئی دیکھ کے آدھ یہ بارے یوسف یہ رس ہونا تا ہو سی جیدے حسن دی تاریخ تائیں جیسے یوسف بھیا کر دے کاش میں محمد دی زیارت کنا ہا جوانی نصیب ہوئی لفظ مصطفیہ آیا نازلہ جبرئی شاہ جبرئی نازل ہویا دیکھ کے آدھے اللہ درود و سلام دے بات پہ آدھے یوسف اللہ درود و سلام دے بات پہ آدھے زلیخہ خواہش تکی دیئے میں دے محمد دے دیکھا دی اب انہوں تے رحم نہ کنا میری عدالت فرقہ ویسی جوانی میں نے نہ نکاح تو کر اولاد میں عطا کرے کوئی سمجھ آ رہی ہے ترہی چیزوں زندگی ویچھ نہیں چھوڑنی اس کو میری عرص میں رکیس میں یا میرا حکم سمجھ ہر شاید چھوڑنے میں ترہی چیزوں نہ چھوڑنے زندگی ویچھ نماز نہ چھوڑنے ولایت علی مربنجے نہ چھوڑنے امام حسین دی ماتمداری نہ چھوڑنے امام حسین دی ازاداری نہ چھوڑنے میں کو بطول دی عزت دی قسم ایدہ مارا نے علیدیاں دھیانوں جو کبران کبران نہیں مڑنی کیڑا بندہ جڑا دے میری وطن تے کبرنا ہو اصد ہر دی خواہش ہوندی ہے نا بندہ سلار وین دے کراچی جو مر گئے لاش اتھاں یہ ناس وی گھارین کراچی دے مقابلے لاش اتھاں بندہ آشک شاہ جی نو تک دے لاہور مر گئے لاش نو تک میں انگلینڈ برمنگم ایک شہرت میرا خمسہ پنج مجلس ایک بندہ دے والدی ڈیتھ تھے یہ میں افسوس ہو ہاں کے آجی صاحب دعا مانگو میں کوئی ٹکٹ مل منہ پاکستان دے کسی ائرپورٹ دی میرے والدی ڈیتھ ہو یہ میں باڑی پاکستان گن ہو یہ میں کتہ ہی دفن کا روپی ہوں آخر نہیں آجی میری ہنو بینہ ماہ ایک بیرا ایک گجرات میں گجرات لہویسا باہویں میرا کروڑ روپی خرچہ تھی مسلمان تیرہ سادھ روح دے کبرا کٹھی ہوں کنا وکرا سوچ ماہ ستی پیئے مدینے پیو ستا پیئے نجف بھیرا کربلا بین کلی شاہ تھوڑا آواز اچھا کرو بچا بہت اچھا تیرا ساؤنڈ بہت اچھا شام کھا گئی جعفر تیار دی نو کوئی ذاکری نہیں منوانی حسن حکمہ جیسی صورت بھی میں حاضر خدمت ہوگا دو گلن تیک میں اللہ یا تی کرے غلام بس میس سم دی ہو ٹیم اسے دا غریب دا اس میں کوئی تی اللہ اسے بچہ نہیں پردے سلامت ہو عزت ہو میری دعا ہے مولا زبان زیادہ تاثیر جیڑے بندہ حیاء کرے اللہ دی طرف عزت ہو اللہ عذر دی حیاء تی کرے اللہ اندھ باب دی در جات شیعہ سنی بھائیوں کتنا عرصہ شام رہی تو ساہی نہیں کی میں اتنی آخ بھی میرے بارے رو میں تیو پہ یاد ہائے چکر ہو جیڑی شام ہی دعا کر سبحان عزت جی مدینہ پیو نجف بھیرا کربلا بھین کلی شام اچھا کتنا عرصہ رہی ہے شام چار ریویت ہیں میں اوپیا پڑھ دا جیڑی سارے بچان یاد سال سال تو باز یزید سڑھے سبھائی کو آدھے حالات کیسے آدھے رہا کر کی کھو حالی دی رہا 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 کی تول کی ظالم آدھے تخت بیٹھے تیکو کیڑا پڑھتے حالی دی دی ختم آدھے کی ایسا حالات تینج بدل گئے سارے چھوٹے چھوٹے بچے اب آئین چھکے اندھے ساکو دیکھ کے آدھے دوسر آدھے آدھے باغی یا شرمہ میں سر جکہ کرے عبادت تو مین کر کر بس موجی مولا عزت دیوی حسین دی زدت سر تو ست آدھے آبی باغی آدھے باغی باغی ست قدمت دی ست تیر تیر بھین چٹ دین حسین مار آدھے بنیو اچھا سجاد نو لے آدھ رات ڈھلی تیرہ سپائی سجاد دے زندان دے درت یہ میرا علم تحت دوک گھن کے ویسا آجائے ماتمی ہے نکیت میں علم تحت رکھ بطول دیا پس لیاں دی ملک صاحب دوک گھن کے ویسا آجائے شیعہ سنی آئے نکیت رات ڈھلی تیرہ سپائی زندان دے درت آتے ہیں ایک سپائی دے آہ چٹی راڑ یا اللہ آہ 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 زی آہ خون روڑ والا حاکم شام یاد کی ایہ زاکری جی زاکری دا یہ علاقہ آش ہے پیو جو اٹھا ہے نال باکر نو پیو جو اٹھا ہے نال باکر نو اٹھی اٹھا ہے دکھا دی کڑی تے کڑی جو لگی نو ہاں دی آلی دی آلی دیکھ دی سند دے پہن ہو سک دے پیش رات ہائے کار چھوڑو نا مات می بسم اللہ ہائے بھی سلام رات پیش ہم آنی دی آن دی جن دک وار نہیں آدی جو نمج جے تک نبل سونا اساتری دی آلی دی کھلو سو زند در زندگیوں میں اے ہاتھ رکھ کھبہ باکر دے موڑے ملک صاحب سجی ہاتھ رکھ کمر صرف یہ چاند بندے رہ گئے باقی پورا مجمع رو رہے انہ بست دعائے حسین دی زد صدقائی نہ دی عبادت کی دافت انشاء دربار اچھ آئے تخ دے سامنے آئے کازمی صاحب جگین کرے اے ہاتھ چاہی اس باکر دے موڑے تو اے ہاتھ چاہی اس کمر تو تیری جوانی دی قسم کمر صدی کی تی آکھ چاک پاک آدھ آدھ رات لے جو صدی کیوں اے ظالمہ دے کہہ در آئے فرمائے در کڑے بن جاؤ اے ہون سمج آئی سمج ہون آئی کڑے بن ظالمہ دے وطن فرمائے در کیڑا نکو جی من دے وسن دے راہ ڈے کابل آدھ نہیں ٹر آئی فرمائے دن کاغذ وط لکھ رہے حسین جتگی یدید حر کیا بات یہ ہون سمج آئی آزاد آر مات بی عدی ہو جتنی امنا ہو آدھ لکھ رہے نا فرمائے دن رول قانون اصول جد جت جائے آپ نے مطالبات تسلیم کرویں دے دسا فرمائے دن پہلا مطالبہ ترے محمل سخت پڑو سنو دینا اشارہ دی ملک جی قدر نہیں کرتی پڑھنا لکھ دے وے اشارہ تا سمجھو سین دن آئے وے ترے محمل تخت لے ادھے ہیں سجاد مدینہ چو ترونجہ کربلا چو بیتالی تے آج ترے منگ نے فرمائے دن زخم نہ بشیر مہاری لٹکر بلا دی شعوداد سردی ملی امہ دا حکم مکرہ مکان شام دیا عورتاں بھیج ملی ماں پہ یاد یہ سال تھی گیا سکھ دی و دیا حسین دے روان واسد وکھرہ مکان ملا بایتاں ایک وینڈ سو وکھرہ مکان ملا عاشق شاہ جی ترے سو عورت شام دی مکان داخل تھی اس تو ونی ملک صاحب کسا نہیں انہیں علم حلا کے پیادہ اتنی کمزور تھی گئی ایماء علی اکبر دی ترے دفعہ اٹھن دی کوشش اکھا بس خیئین آلی ادی اواز اپنی آدی امہ فضا دین اٹھا ہائے کار چھڑا ہے جوانی نصیب ویدائی اٹھایا ترے سو عورت پاس سیدہ دہ زینب دیکھنا شروع گی رو رو کے کھڑے فرمیدیں آو شام دیا وستیا جدہ پہلی دفعہ اے مزدق بال کی تاوے پھلا راشدی وجہ نال تو آڈی آتو رکوین اینمہ ڈیلیور لہگئے میں آج بھی کشام دی وصدی عورتوں پتھر مارن دی حاجتوں میں آمیں حاضرہ شرم نہیں کرنا جیویں اتائیویں ہوںیں تیاری کرو بطنی کہیں دے پاسے نال سجاد رات بیٹھروں میں ڈردہ کھڑوتا میں نو امام حسین دیا دا آخری نماز دی قسم جتنے علمات البابیٹ ہیں بہت بڑی قسم چاہ کے پیادا میں نو حسین بطول دیا ترٹیاں دیا پسنیاں دی قسم او ماتمیاں ملک سہے میں ڈردہ کھڑوتا کیویں پرسا حیاتی ہوئے کیویں سنسن پجھتر سال دی بجڑیا اور اتگا ودیئے سجے اتنار چادر لاؤ کے سین دے قدمہ تیرا کے آدھیے تیرے بھرامد دی قسم میں میں پتھر کوئی نہ کوئی جیوے لے ایلانو یا میں دروازے بند جگیتے ہیں میں دروازے بند جگیتے ہیں بابا جہنا مل بہترے نالا ہائیکار چھوڑ میں دروازے بند جگیتے ہیں میں نو محلے دیا اور ترس جو تولیوے نہیں ہے اس وزتے آئیاں کوئی نو قریبی تزمے لاؤ سیدہ دت رہ دو وزن بیٹھئے و تٹھئے اگل مار کیا دیے جے پتھر نانی مارے وقت نیڑے آ آج شام تو بھیلے میں شام چھوڑ دے ونیے دوڑ شہر میں بھرا دی دی سمائی وینیاں ہر شب جمعہ مسافرہ لے گبرستان کی وینیاں ہر گبر دے جراغ ہو زیہاں میں دی 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 گبر دے جراغ نہ ہو زیہاں ہون دی گبر دے جراغ جلا کے آنکھے زین اب سلام نے دی صدقے 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اتاکار بلا دا منظر بان گئے دوڑ شہر میں بھرا دی دی سمائی وینیاں ہر شب جمعہ غریب آلے گبرستان کی وینے اندھی وجی نشانی ہے ہر گبر دے جراغ ہو زیہاں اندھی گبر دے جراغ نہ ہو دیا اندھی گبر دے جراغ جلا کے آنکھے زینب سلام نے دیا میں ڈردہ برداشت نہیں کھریندے اوہ ماتمیاں آج مردے ہوتا مر جانوت کی آج پردہ ضرور ہے لوٹا لگڑڑی کھولیس ایک چادر چھنکیے جہندے ہوتے نیزے دا نشانہ امام دی وعد پیان دی بھوپی زینب تیدیے رال کے کیوں نہیں میں راؤں دے اصغر دی مہائے چادر تیدیے ہائکر چھڑے فضل دی مہائے برکہ تیدے تیری جمانی دی گزم ماتمیاں چھوٹی جہی چادر چھڑکی ہیں کہوے لے چادر دوڑے دے وطمہ رباب دوڑے دے دیوارا نار سجاد تکرا ودمرے فضل دی عباد پیان دی دا دی مر ونی رو دا کیوں ہے آدھ کیوے نرو آجنی ہے غو سام گئی ہے آج مہدی بیر ہوئے مہرون آل مجلس بھی اب پڑھ دا جنو ذاکری دبتا لگ دے اوڈ سیسی نوت کی کتنے عقیدت نال پڑھ رہی ہے تیر منجہ چو ملک صاحب ترائے آ بیٹھین ہائکار چھڑے بھائی جان تیر منجہ چو زدگیوں بیٹھ رائے ہکس باوی چوبارہ اٹھین سیزادہ علی دیا نوحات دیا محملہ چو بیٹھین اے میں پی آدھا او ماتمی او بشیر مہاری اٹھ اٹھے رتے بشیر بشیر دیا واد پیان دیا مولا ایک سدہ کربلا ایک مدینہ جا امام نائی بولا جو رباب دیا کل آئی ہے بی بی دیا واد پیان دیا ہے بشیر کوئی ہو جی علا کوئی نہیں جنہ میں جی دھیدی کفر تے بنیا ہے میں جی برزی آئی میں زبار بڑی بنیا ہے اٹھا کربلا بن گئی ہے بس آخری جملہ سیزادہ ختم بسم اللہ دا سواب ہوئے میرے والد مرہوم مولی غلام با سنو تکنو والے صاحب فرمیندے نوشیہو ستارہ قدم دورائی بچی دی کبر اٹھ باندے ودے ہیں جو ماں لہ پیئے سدھی دی کبر تے آئیے نا سیراندیوں نا پوانیوں ہی میں سجے پاسے نار ستی ہے جی میں ستیاں جھاوا تے ماما بچانوں گا لہنی ہے کبر تے بوزڑے کے پیادیے جاگ میں دے زیور لہ گر روز جو پچھ دیاں ہوئی ہے اے ہننے ہو جی میں اتھائی جے برداش کرو تا میں پڑھنا برنا میں پڑھنا نا آنکھو تا چھوڑے وان جے سننا وے تا زہرہ دنائے وے پورا مجمع بولے پڑھا جاؤ سارے بولو بھائی جانو پڑھا جاؤ ان سینہ پیارا نکھرائے اچانک سکینہ دی کبر حلیے کبر جو عوادہ یہ اممہ اکبر دی برشید آواز تے فضل دی مانو منحکار اچانک ملک صاحب ربا پچھانی تھے میں رو نکھائے کیامہ دی گھڑیے فضل دی مائے غازی دس سال حتہ دے چاہی بیٹھئے سکینہ دی کبر دو سر بدھے دیئے رو رو کے پیادیے بہرا چاہ چاہ مافی مگڑا یہی ہے وہ پاڑی مگدی رہی ہے سبحان اللہ ایک بند یاد آگئے اجازت ہوئے تا پڑھا چاہ ہر بندہ اکسی نوت کی ٹھیک کڑا دے اسد دی امیر گھر دی ہوئے بھاوے غریب دی پیوتے مادیاں دیتیاں یا چیزاں ہیویں گا لے نا چنگیاں دیاں نو کبر دیاں کندھا تک نہیں بھوم دیاں کبری چو عوادہ یہ اممہ ولی جو وینی ہے لوٹ ملی ہے جیڑے لوٹ دا نامہ ہے جیویں جو رات بیٹھا رو دا سجاد عبادہ دامن ملک سیب کھولا س ہی کو جوڑا دورہ دا جنہے ہوتے خون لگاو یا کبر تے دور رکھین کبر حلی ہے کبری چو عواز آئی ہے کیوں دور رکھ دائیں میں دی کبری ہوتے ہیں میں پاور نہیں تو چاہی بانجے فرد چولا ماشاءاللہ جیویں بانیان دا حکم میں ہوتے مطابق اعلان